موسیقی نمشکار گوڈ مورننگ اسلام والیکم سانسری اکال میں آشیش گروبر ڈلی کے سٹوڈیو سے آپ کا سواگت کرتا ہوں دیکھو بیٹا ہمارا ایک این سی اے کلاسز ہے آشیش گروبر نتیش کمار یہی اوریجنل ایک این ہے ایک این جس میں میں آشیش گروبر ہوں این نتیش کمار سر ہے ایک اے بھی کوئی تھا جو ابھی نکلی اے کین بنا کے گھوم رہا ہے اور اپنا نام رکھتا ہے آپ کا نکلی نکلی اے وہ چلو کوئی بات تو بیٹا دیکھو ابھی تک ہم جو کلاسز لے رہے تھے سیٹلائٹ موڈ پہ کافی ہم نے پندرہ سے بیس سال کلاسز لیے بہت پہلے جو سیٹلائٹ سٹارٹ ہی ہوا تھے تو اس کے سٹارٹنگ میں ہم لوگ ساتھ تھے اور اب دیو ٹو کرونا وائرنس کچھ ایسی سیچویشن بنی ہماری فیس ٹو فیس ڈیلی میں کلاسز چلتی ہیں جس میں اراؤنڈ ٹو فیس ڈیلی میں کلاسز لے رہے تھے ٹو فیس ڈیلی میں کلاسز لے رہے تھے پہ ہم سیٹلائٹ پہ نئی کچھ ہم گوگل ڈرائیو کلاسز آپ کو دینے کی سوچ رہے ہیں تو بیٹا اس کے لئے کچھ ڈیمو ویڈیوز ہم یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں گے جس میں یہ ایک ڈیمو ویڈیو ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں میں سی اے آشیش گروبر آپ کو ایکاؤنٹ پڑھاؤں گا میں نے ایسا سی سی سے بیک آوانس کیا ہے شریرام کولیج آف کومس سے سی اے بنے ہوئے مجھے ابھی اکیس سال ہو چکے ہیں ٹوینٹی وانیئرز جو آپ سب کی مجھے لگتا ہے اس سے بھی زیادہ ہے کوئی بات نہیں اچھی بات ہے پچھے سال سے میں ٹیچنگ لائن میں ہوں اور باقی میرے بارے میں سب جانتے ہیں ایسا کچھ اپنی انٹروڈکشن دینے کی مجھے لگتا نہیں ضرورت ہے تو بیٹا دیکھو ایکاؤنٹ جو سبجیکٹ ہے آپ کو سمجھنا ہے ایکاؤنٹنگ کے اندر آپ کو یہ سمجھنا ہے جو آپ کا فرس پیپر ہے وہ ایکاؤنٹ سے اور آگے بھی آپ جیسے جاؤگے سی اے انٹر میں فائنل میں سب جگہ فرس پیپر ایکاؤنٹ سے اب ہمیں سمجھنا ہے فاؤنڈیشن انٹر فائنل اس میں ڈیفرینس کیا ہے دیکھو بیٹا فاؤنڈیشن کیا ہے وہ آئی سی آئی کے کرکولم میں ہی لکھا ہے فاؤنڈیشن ہے یہاں پہ آپ کو ایک بیسک نولیج چھہیے انٹر میں آپ کو چھہیے ورکنگ نولیج اور آگے جب آپ فائنل میں جاؤگے تو آپ کو ایکسپرٹ نولیج چھہیے اب بیسک نولیج ہے کیا اس پہ ہمیں مین کانسنٹریٹ کرنا ہے ایکاؤنٹس آپ نے پہلے بھی پڑا ہوگا سکول لیول پہ کچھ بچوں نے نہیں بھی پڑا کوئی بات نہیں دیکھو بیٹا ایکاؤنٹنگ میں کیا ہے کی بیسک آپ کو اچھے سے کرنا ہے کیونکہ یہ لیول ہی بیسک ہے جیسے فاؤنڈیشن جو ہے وہ پورا بیسک ہے ایکاؤنٹنگ جب آپ اس کو اچھے سے کروگے انٹر میں جاؤگے فائنل میں جاؤگے وہاں پہ آپ کا ایک بیسک بن چکا ہوگا تو آگے آپ کو پرابلم نہیں آئے گی اس کے بیچ میں انٹر کے ٹائم آپ کو ایک آرٹیکل شپ بھی کرنی ہوتی آرٹیکل شپ یہ آپ کی انٹر کے گروپ 1 یا گروپ 2 کوئی بھی آپ کلیر کرتے ہو وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ پورا ایک سی اے کوس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا پہلے سمجھا رہا ہوں اب بیٹا دیکھو فاؤنڈیشن کیا ہے ایلپین لیوین ہے جی للچائے رہا نہ جائے اس میں بہت بچے آ جاتے ہیں آئی پی سی سی کیا ہے آئی پی سی سی ہے مینٹوس دماغ کی بطی جلا دے اور آرٹیکل شپ کیا ہے وہ کائنیٹک ہے سب کی ہوا نکال دے اور فائنل ہے ٹاٹا سکائی ایک بار کر ڈالا لائیو جنگا لالا مطلب آپ کی لائیو کی جو جرنی وہ مال لوگ کی سی اے بنتے ہی بلکل ڈیفرنٹ ہو جائے گی آپ بہت اچھے مقام پہ پہنچ جاؤ گے کوئی جوب کی دکت نہیں پریکٹس میں بھی آتے ہو کو کہیں کوئی پرابلم نہیں تو بیٹا سمجھنا یہ ہے کہ ایک بار ہمیں فاؤنڈیشن لائیول سے اچھے سے پڑھائی کریں تاکہ ایک بار ہم سی اے کا بیسک اچھے سے کر لیں تاکہ آگے ہمیں کوئی دکت نہ ہو تو آج بیٹا میں آپ کو ایک آنٹس میں پہلے یہ بتاؤں گا کی جو پیپر ہوتا ہے ایک آنٹس کا جو پیپر ہوتا ہے وہ پیپر کیسے آتا ہے جو ایک آنٹس کا پیپر ہے اس میں بیٹا فرس قویشن کمپلسری ہوتا ہے جو ہوتا ہے ٹوینٹی مارکس کا فرس قویشن کمپلسری ہوتا ہے ٹوینٹی مارکس کا ہے اس میں بیٹا ایک تو ہوتا ہے ٹرو فالس جو سکس ہوتے ہیں انٹو ٹو مطلب ٹوینٹ مارکس کی اس میں ویڈ ریزن آپ کو ان قویشن کے آنسر دینے ہوتا ہے اس کے علاوہ بیٹا اس میں کیا ہے ایک ہوتے ہیں شارٹ نوٹ جو تھیوری ہوتی ہے اور ایک کوئی نہ کوئی ٹاپک کا پریکٹیکل قویشن بھی اس میں ہوتا ہے تو یہ جیسے ٹوینٹ مارکس کا ہو گیا یہ فور مارکس کا ہو گیا یہ فور کا ہو گیا یہ ٹوینٹی مارکس کا ایک میں آپ کو بریک اپ بتا رہا ہوں اس میں ٹو فالس ہوگا سکس قویشن ایک تھیوری قویشن ہوگا اس کے علاوہ ایک پریکٹیکل بھی چھوٹا ہوگا اس کے بعد بیٹا کیا ہوتا ہے کہ آپ کے نیکس جو قویشن ہوتے ہیں جیسے سیکنڈ قویشن تھرڈ قویشن فورت ہے فیفت ہے اور سکس ہے یہ پانچ اور قویشن یہ پانچ قویشن بھی ٹوینٹی مارکس ایچ ہے سب کے مارکس ٹوینٹی اب اس میں سے آپ کو اینی فور کوئی اور چار کرنے تو یہ ایٹی مارکس ہوئے اور ٹوینٹی کا کمپلسری جو فرس قویشن ٹوٹل ہنڈرڈ مارکس کا پیپر اب اس میں ہمیں کیا سمجھنا ہے ایکاؤنٹس میں جتنے بھی ٹاپک ہے جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں میری پرینٹیڈ بک ہے پرینٹیڈ بک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ ایکاؤنٹس کی ایک بک ہے جو میں آپ کو دوں گا اور ایک یہ سپائرل ہے جس کو ہم کلاس میں کریں گے اس سے question اب یہ پرینٹیڈ بک اس میں آپ کو سارے چپٹر دیئے ہوئے ہیں کون کون سے چپٹر ہیں یہ ایک پورا index اس میں دیا ہو یہ سب آپ کو as a part of study material دیا جائے گا اس میں بیٹا دیکھو سمجھنا کے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایکاؤنٹس کے جتنے بھی ٹاپک ہے ایک question کی choice ہے اب بچے سوچتے ہیں جی ایک ہم ٹاپک چھوڑی دیتے ہیں جیسے school level پہ عادت پڑی ہوتی ہے تو بیٹا ایسا نہیں کریں دیکھو کوئی بھی ٹاپک آپ اگر چھوڑ دوگے اس میں جو ٹوینٹی مارکس کے آگے question ہے ایسا نہیں ہے ایک ہی question بھی اس number کا ان میں part ہوتے ہیں جیسے ٹوینٹی مارکس میں تین question اب ہوگا کیا سپوز آپ نے ایک question آتا ہے دو نہیں آتے یا دو آتے ایک نہیں آتا تو ایک topic بھی چھوڑ کے پورا question خراب ہوتا ہے اب آپ کو choice میں ایک پورا question چھوڑ دیں اس میں مان لو آپ کو دو part آتے ہیں ایک نہیں آتا ہے بات سمجھ رہے ہو تو بیٹا topic نہیں چھوڑ سکتے آپ اگر ٹوینٹی مارکس میں ایک ہی topic کا question ہوتا اب تو دکت نہیں تھی پھر تو آپ کوئی ایک topic چھوڑ جاتے اس سے آگے آئے کہ آپ نے چھوڑ دیا پر ایسا نہیں ہوتا ہے ٹوینٹی مارکس میں دو سے تین topic کے question ہوتے ہیں اب کس کے ہوں گے آپ کو تھوڑی پتہ ہے تو بیٹا سی اے میں پہلی چیز دھیان رکھو کبھی بھی آپ کو کچھ بھی چھوڑ کے نہیں جانے یہ final تک دھیان رکھو اب دیکھو بیٹا ہمیں سمجھنا کیا ہے جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے foundation کی تیاری شروع کرنی تو بیٹا دیکھو فاؤنڈیشن میں آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ ابھی یہاں پہ کھڑے اس کے بعد انٹر ہے اس کے بعد final ہے اس کے بعد آپ آپ شیئے بن جاؤ اب آپ یہاں پہ کھڑے ہو اور ایک شیر بول رہے ہیں شیر کیا ہے منزل ہے دور یہ آپ کی منزل ہے سفر بہت ہے یہ پورا آپ کو سفر پار کر کے اس منزل تک پہنچنا ہے منزل ہے دور سفر بہت ہے اس چھوٹے سے دل کو فکر بہت ہے کب کا مار ڈالتا آئی سی اے آئی ہمیں پر گروور سر آپ کی دعاوں میں اثر بہت ہے تو بیٹا دیکھو میں آپ کے ساتھ ہوں اس بات کی آپ ٹینشن مت لو مجھ سے پڑے ہوئے بچے ہزاروں نہیں ہزاروں سے زیادہ مطلب وہ نمبر جو سی اے بن چکے ابھی سی اے کی ریسٹریشن ڈھائی لاکھ کے قریب چل رہی ہے اس میں کم سے کم مجھے لگتا ہے ایک لاکھ کے قریب بچے پکا ایسے ہوں گے جو کسی نہ کسی روپ میں مجھ سے کبھی نہ کبھی جڑے ہوں گے تو بیٹا کیونکہ جب میں سی اے بنا مجھے دیان ہے نائنٹی سیون تھاؤزنڈ ریسٹریشن نمبر تھا میرا نائن سیون فائی ون زیرو میمبرشپ نمبر ہے میمبرشپ نمبر ملتا ہے پہلے کیا ہوتا تھا جتنے سی اے بنے نا سیکوینس میں نمبرنگ چل رہی تھی تو یہ نائنٹی سیون سی اے تب بنے تھی نائنٹی سیون تھاؤزنڈ فائی ونڈر ٹین اب ڈھائی لاکھ کے قریب تو میرے بننے کے بار ڈیڑھ لاکھ سی اے بنے ان میں ایک لاکھ کسی نہ کسی روپ میں میرے ٹچ میں ہوتے ہوئے ہی وہ فاؤنڈیشن لیول سے پڑھ کے آگے گئے تو بیٹا سمجھنا کیا ہے آپ جہاں پہ کلاس کر رہے ہو چاہے میں رہوں نتیش سر رہے ایک ہمارے کیوے کے سر ہے ہم تین لوگ ملکے پڑھاتے ہیں یہ بیس جگہ ہے جہاں پہ آپ آئے اس کے آگے پیچھے آپ کو کچھ نہیں سوچنا کی ہم بھئی کہاں آگے کہاں نہیں آئے جانا تھا کہاں اور کہاں آگے دنیا میں بن کے مہم آگے ابھی تو زندگی کی کتاب کو ٹھیک سے پڑھا ہی نہیں کتنے سارے امتحان آگے تو بیٹا امتحان تو آتے رہے پر امتحان پاس کیسے ہوگا جب آپ کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ آپ کو بیسٹ گائیڈنس مل رہی اور وہ آپ آج اس جگہ پہ پہنچ گئے تو بیٹا دیکھو ابھی ہمیں سمجھنا کیا ہے ایک کاؤنٹس کے اندر میں آپ کو آج جو پڑھا رہا ہوں بیسک باتیں جو ہے وہ آپ سب کو مجھے لگتا ہے آتی ہوں گی ابھی بھی جو میں بتا رہا ہوں ایک طرح سے بیسک ہی میں آپ کو بیٹا دیکھو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے بل آف ایکسچینج بل آف ایکسچینج یہ یہ کانسیپٹ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں بیٹا بل آف ایکسچینج میں سمجھنا کیا ہے دیکھو ایک مسٹر اے ایک مسٹر بی اے کیا کرتا ہے بی کو سیل کرتا ہے اور یہ سیل آن کریڈٹ ہے اُدھار مال بیچ رہا ہے اب اے نے بی کو اگر سیل کی تو بی اس کا ڈیٹر بن گیا جس کو وہ سیل کر رہا ہے اور بی کے لیے اے اس کا بن گیا کریڈٹ ہے اب ہمیں سمجھنا ہے اے نے بی کو سیل کی تو اے نے بی سے پیسے لینے تو اے کیا کرے گا بی پہ ایک بل ڈراؤ کرے گا بل ڈراؤ کرنے کا میننگ ہے ایک پیس آف پیپر پہ لکھے گا ہی پرامیس ٹو پے بیرر ایس سم ڈس ایماؤنٹ آن ڈس ڈی اور بی کو دے دے گا اب بی کیا کرے گا اس بل کو ایکسیپٹ کرے گا اپنی سہمت ہی دے گا اور اے کو واپس کر دے جب یہ بل اے کو ملے گا اے اس کو بولے گا بلس ریسیوے بل وہ جو کاغذ ہے اس کو اے بولے گا بلس ریسیوے بل اور جو بی وہ کاغذ دے رہا ہے وہ اس کو بولے گا بلس پے بل اب ہمیں سمجھنا ہے یہاں پہ مسٹر اے جو یہ بل ڈراؤ کر رہا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ڈراؤر اور مسٹر بی جو بل کو ایکسیپٹ کر رہا ہے اس کو بولتے ہیں ڈراؤئی ایک ڈراؤر ہو گیا ایک ڈراؤئی ہو گیا ڈراؤر کون ہو گیا جو بل کو ڈراؤ کر رہا ہے اور ڈراؤئی ہو گیا جو اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے اب یہ پورا میں نے آپ کو ایک بل آف ایکسچینج کا بیسک بتایا ہے کہ بل آف ایکسچینج ہوتا کیا ہے کاغذ پہ ہمیں لکھنے اب دیکھو اس میں ہم نے کیا کیا باتیں سمجھی اس کو ہمیں دیکھنا بیٹا آپ نے سب سے پہلی بات سمجھی کہ جہاں پہ credit sale ہوگی وہاں پہ bill of exchange ہو سکتا ہے یہ cash sale میں نہیں ہو سکتا credit ادھار مال ہونا چاہیے دوسرا جو creditor ہوتا ہے creditor draw bill of exchange on debtor creditor جو ہوتا ہے وہ debtor پہ bill of exchange کو draw کرتا ہے یہ تھیوری میں سب باتیں پوچھی جائیں next بیٹا کیا سمجھنا ہے جو acceptance ہے وہ must ہے bill of exchange اگر مال لو a b پہ bill draw کرتا ہے b اس کو accept ہی نہ کرے سہمت ہی نہ دے تو اس case میں bill of exchange صرف ایک ڈرافٹ مانا جاتا ہے before acceptance bill of exchange is ڈرافٹ ڈرافٹ کیا ہوتا ہے ہم رفٹ میں کوئی چیز بنا دیتے ہیں جس کی کوئی ویلیو نہیں جب تک bill b accept نہیں کرے گا کیونکہ پیسے تو b کو دینے a نے بنایا جب تک وہ sign نہیں کرے گا اس کی کوئی ویلیو نہیں جیسے بیٹا مال لو ایک لڑکا لیٹر لکھتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں کیا تم بھی مجھ سے پیار کرتی ہو اب جب تک اس پہ سہمت ہی نہیں آتی ہے acceptance نہیں آتی کاغذ آپ سو بنا کے لکھتے رہو سمجھے بہت سارے دل جلے آشک میری بات سمجھ پا رہے تو بیٹا دیکھو لیٹر لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کی acceptance نہیں آئی تو ہمیں کیا سمجھنا ہے bill of exchange اس میں acceptance must ہے اس کے بینا یہ صرف ایک draft ہے ایک رفت کاغذ ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں اور میں نے بتایا یہ credit sale میں بنتا ہے credit debtor پہ bill draw کرتا ہے یہ ساری کچھ basic چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی آپ دیکھو بیٹا ہمیں کیا سمجھنا ہے bill of exchange میں normal پوری جو detail bill of exchange کے بارے میں ساری entries ہیں اور بہت کچھ ہے وہ ہم پڑھیں گے detailed classes میں اب یہ صرف ایک demo class کی طرح ہے جو ہم youtube پہ آپ سے share کریں گے تو اس میں بیٹا میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا آج accommodation bill کیا ہوتا ہے accommodation bill جس میں بچے school level پہ ان کو یہ bill of exchange میں چھڑوا دیا جاتا ہے جو c.a.m. آ بھی جاتے ہیں بہت ان کو لگتا ہے بھئی ہے کیا چیزیں پر جب یہی بچے مجھ سے پڑھتے ہیں اس topic کو تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو اس کے master بن گئے ہم تو اب کسی کو یہ پڑھا دیں گے تو بیٹا دیکھو accommodation bill میں آپ کو ایک concept ہے جو اس class میں explain کروں گا کی وہ کیا ہوتا ہے accommodation bill ہوتا ہے بیٹا ایک mr.a ہے ایک mr.b یہ a اور b دونوں friend ہے مطر ہے یا ان کے آپس میں کوئی business relation ہے وہ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں اب ہے کیا a اور b دونوں کو fund کی requirement they are in need of fund ان کو پیسہ چاہیے پر وہ short term کے لیے چاہیے زیادہ لمبے time نہیں دو تین مہینے کے اب ہمیں کیا سمجھ رہا ہے a اور b دوست ہیں دونوں کو پیسے کی ضرورت ہے اور وہ short period کے لیے اب دونوں کچھ ایسا چاہتے ہیں کہ ہمیں پیسہ مل جائے کہیں سے ملے تھوڑے time کے لیے اب دیکھو اس کا طریقہ کیا ہے اس میں ہوگا کیا جو mr. a ہے وہ mr. b اپنے friend پہ ایک bill draw کر دے اور اس bill کو وہ draw کر رہا ہے بینہ کوئی sale purchase کے جو ایک normal bill میں must ہوتی ہے sale purchase ہوگی تب ہی bill draw ہوگا میں نے بتایا basic ہوئی ہے پر ابھی ہم یہ ایک الگ طرح کا bill of exchange پڑھ رہے ہیں جو accommodation bill ہے اس میں کوئی sale purchase نہیں ہوتی ہے اب a b پہ ایک bill draw کر دیتا ہے suppose اب ہمیں کیا سمجھنا ہے کہ b نے bill accept کر کے a کو دے دیا period تین مہین اور ایک جنوری میں وہ کاغذ a کے پاس آگے اب دیکھو بٹا آگے کیا ہوتا ہے اب a کیا کرتا ہے چار جنوری کو تین دن بعد اپنے bank میں جاتا ہے یہ جو bill ہے اس کا آپ amount بھی لکھ لو amount ہے ایک لاکھ ایک لاکھ کا bill ہے ایک لاکھ کا bill a نے b پہ draw کیا b نے accept کیا a کو دے دیا اب بیٹا ہوتا کیا ہے اب اے چار جنوری کو bank میں جاتا ہے اور اس ایک لاکھ کے bill کو کرا لیتا ہے discount discount کا meaning ہمیں سمجھنا ہے کی ہوتا کیا ہے دیکھو بیٹا bill discount ہوتا ہے کی جو وہ کاغذ ہے وہ ایک bill of exchange a کے پاس ابھی پڑا ہے وہ bank میں جاتا ہے بولتا ہے جی آپ اس کو رکھ لو اور کیا کرو مجھے ابھی آج ہی پیسے دے دو bank کا تو کام ہی ہے loan دینا ابھی corona virus آ گیا bank تو loan باٹ رہا ہے لوگ لینے والے نہیں تو بھئی loan لینے وہ پہنچ گیا ایک طرح سے اس نے کاغذ رکھ دیا اب bank نے کہا جی ٹھیک ہے چار جنوری میں آپ آئے bill کا period تین مہینے اور bill accept ہوا تھا ایک جنوری کو تو یہاں سے تین مہینے آگے اگر ہم جائیں تو bill کی maturity first january سے first feb first march first april اور یہ جو ایک ہے اس میں تین دن کا grace period ایڈ ہوتا ہے as per negotiable instrument تین مہینے آگے اس کی payment ہوتی ہے مطلب یہ چار april bill کی maturity ہوگی اس دن bill کی payment ہوگی ایک جنوری کا bill ہے تین مہینے period چار جنوری میں وہ discount کرانے گے وہ acceptance کی date نہیں ہے accept جنوری جنوری ہوا اب ایک جنوری سے ایک فروری ایک مارچ ایک اپریل تین مہینے آگے جان اور تین دن کا grace period grace period ایک ایک دن دی جاتے ہے ایس پر negotiable instrument act یہ آپ law میں بھی پڑھوگے اس act کے حساب سے تین دن extra دی جاتے جیسے بجلی کا bill ہوتا ہے آپ دیکھتے ہو اس دن bill generate ہوا کچھ دن ہمیں دی جاتے ہیں payment وہ ہی بات اب بیٹا یہ تین extra دن ہے تو چار اپریل میں bill کی payment ہونی ہے اس سے پہلے بھی پیسے نہیں دے گا وہ date fix ہے اب اے بینک میں کب گیا چار جنوری تو بینک والے کیا بولیں گے کہ آپ چار جنوری کو آئے payment ہونی ہے چار اپریل کو تو ہم آج چار جنوری میں اس کو رکھ لیتے چار اپریل میں ہم بھی کے پاس جائیں گے payment لیں گے ان دونوں کے بیچ میں تین مہینے کا ٹائم تو آپ ہمیں جو ایک لاکھ کا بل دے رہے ہو ہم آپ کو آج ایک لاکھ نہیں دیں کتنے دیں گے تو بینک کہتا ہے جی ہم ایک لاکھ پہ دس پسنڈ کا بیاج لگاتے ہیں تین مہینے یہ ہو گیا بیٹا پچیس تو ہم آپ کو آج جو پیمنٹ کریں گے وہ 97 500 دیں گے اور 4 اپریل میں بی کے پاس ہم جائیں گے وہ کاغج لے بی ہمیں ایک لاکھ دے جو بیل آف ایک چینج سمجھنے کی بات وہ ایک نیگو شیئبل انسٹرومنٹ نیگو شیئبل انسٹرومنٹ کیا ہوتا ہے جو ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے ہستانتری تو سکتا اگر اے کے پاس بیل بی نے کیا وہ بینک کو دے رہا ہے یہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ نیگو شیئبل انسٹرومنٹ ہے وہ ٹرانسفر ہو سکتا تو اے کیا کرتا ہے بینک کو دیتا ہے بینک والے جائیں گے وہ کاغذ بی کو دکھائیں گے پیمنٹ لے لیں گے چار اپریل اب بیٹا دیکھو سمجھنا کیا ہے نائنٹی سیون فائی انڈر چار جنوری میں ملے بینک چار اپریل میں بی کے پاس جائے پر بینک کو اس میں رسک ہے رسک یہ ہے کہ مال لو چار اپریل میں بی پیمنٹ نہ دے بینک کیا کر لے گا کاغذ کو لے کے گھومتا رہے گا جیسے نیرہ موڈی مہول چوکسی بیجے مالیہ کئی کاغذ بینک کو دے چکے اب بینک وہ کاغذ ہی لے گھوم رہے آج میں تو بھاگ گئے انڈیا سے تو بیٹا سمجھ نا کیا ہے یہاں پہ ہمیں سمجھ نا یہ ہے کہ جو یہ کاغذ ہے کیا اس پہ ہی ہو جائے گا یہ تو بہت آسان ہو گیا آپ بیٹھے بیٹھے لکھو آئی پرومیس ٹو پی بیر اے سم آف ہنڈرڈ کروڑ لکھ دو کیا جا رہا اپنے دوست کو بلاؤ بول بیٹا آج 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 اس پہ گگی مار دے کوئی بات نہیں وہ کہے بہت بڑی ہے ساری دنیا کاغج بنا کے بینک پہ 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 آج 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 تو بیٹا اتنا آسان نہیں ایک کام سی اے آپ کر رہے ہو میں آپ کو ایک سی اے ہونے کے ناتے سمجھا رہا ہوں ہمیں یہ سمجھ نا ہے کہ یہ بل کیسے ملتا بیٹا ہوتا کیا ہے بل اگر ہم جاتے بینک میں جیسے اے جائے گا تو بینک والے اے سے ایک لیٹر لکھوائیں گے لیٹر میں یہ لکھوائیں گے کہ اس دن بھی ہمیں پیمنٹ کرے گا نئی دی تو پیمنٹ اے دے گا یہ اے لکھ کے دے گا اب آپ کو گے جی ایسے تو دو کاغذ ہو گئے ایک بی نے accept کیا ایک اے لکھ دیا بینک کے پاس ایک کاغذ تا دو ہو گئے کیا پرک پڑ رہا اب یہ سمجھ دے بیٹا اگر یہ دو کاغذ بینک کے پاس وہ بھی کوئی کولیٹرل تھوڑی ہے کوئی ہمارے پاس سیکیورٹی کچھ آئی تھوڑی تو بینک کیا کرے گا اے سے کچھ نہ کچھ سیکیورٹی بھی رکھوائے گا کولیٹرل دیکھا کوئی نہ کوئی چیز گر بھی رکھے گا جیسے بینک بولے گا کہ اے کے پاس کوئی گولڈ ہے کوئی پروپرٹی کے پیپر ہے کوئی لائی لیتا وہ کولیٹرل اس ایماؤنٹ سے بھی زیادہ کی رکھتا ہے اب اتنا وہ رکھ لے گا اے سے اور اس کو تب پیسے دے گا تو اب اگر مال لو میچورٹی ڈیٹ پہ اے اور بی دونوں بھاگ بھی گئے بینک کوئی رسک نہیں ہے اس کے پاس تو اے کی سیکیورٹی پڑی ہے اور یہ لیٹر لکھ ہے اے نے کی بھئی یا تو پیمنٹ بی کرے گا اس نے نہیں دی تو پیمنٹ میں کروں گا اور اس کی سیکیورٹی پڑی ہے اب فس گیا سب کچھ بینک کو کوئی رسک نہیں اب ہمیں کیا سمجھنا ہے بیٹا اس میں اے اور پاس چار جنوری کو بینک نے دیے 97 500 اب اے کیا کرے گا کچھ پیمنٹ اپنے پاس رکھے گا کچھ بی کو دے جیسے ہم اس کا exactly half کر دیتے 97 500 بیٹا اس کا آپ exactly half کرو دیکھو کتنا آئے 97 500 اس کا exactly half 97 57 5 and اس کا exactly آپ کرو اتنا آپ لکھو بیٹا سب لکھ کے دیکھو ماؤنٹ آجائے اب یہ half a نے رکھ لیا half b کو دے دی دونوں نے آدھے آدھے پیسے باٹ لی اب بیٹا ہوگا کیا کہ یہ پیسے دونوں نے چار جنوری میں آپس میں باٹ لی اور بینک نے جو انٹرس لیا وہ پچھے سو تو اگر انہوں نے پیسے آدھے آدھے باٹ تو انٹرس بھی دونوں کو آدھا آدھا باٹ رہا مطلب بارہ سو پچاس شیئر a بارہ سو پچاس شیئر b ایسا نہیں کہ a ہی پورا انٹرس دے گا بی دے گا کیونکہ وہ دونوں اپنی شورٹ ٹرم ریکوائرمنٹ کو پورا کر بات سمجھ تو اس میں وہ کیا کریں گے پیمنٹ آدھی آدھے بینک سے ملی باٹ لیں گے انٹرس بھی ان کو آدھا آدھا باٹ لیں اب آپ میری بات دھیان سے سمجھو اس میں ہوگا کیا بی بی ہی نہیں کیونکہ جب آپ اکموڈیشن بل سیکھو گے کل کو پریکٹیکل لائف میں چیزوں کو آپ کر سکتے ہو آپ ایسا کر سکتے ہو کی بل آف ایک چینج کا کام شروع کر دو اپنے کلائنٹ کو ایڈوائز کرو یہ سب سی ای کام کرنا سمجھ رہے ہو سی ای مطلب چور آدمی ایسا نہیں گلت مط سمجھو میں بھی چور آدمی ہوں کیا آپ سب تو سٹوڈنٹ ہوں تو مطلب لوگ سمجھتے سی صرف ٹیکس کی چوری کرتا وہ چور آدمی بیٹا ایسا نہیں سی ای ٹیکس کی چوری نہیں کرتا اس سے ٹیکس کی چوری کروائی جاتی سمجھ گندہ ہے پر دندہ ہے بھائی کیا کریں ہم کوئی ٹیکس کی چوری نہیں کرتے کلائنٹ نہ ہمیں فیز دینا چاہ رہا نہ سرکار کو ٹیکس دینا چاہ رہا ہے کیا کریں اس کو اگر ہم کلائنٹ کو چھوڑتے ہیں کوئی اور سی پکڑ لے یہ سب بیٹا پریکٹیکل بات ہیں آپ آگے سمجھو گے باقی سی اے کبھی ٹیکس کی چوری نہیں کرتے نہ کسی کو بولتے ہیں ٹیکس کی چوری کرو گلت بات ہے کہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں ان کے بارے سی اے ہمیشہ اپنے کلائنٹ کو چاہے میں ہی رہوں یہ بولتے ہیں کہ پورا ٹیکس جمع کرو جو آپ کی انکم اب لوگ ہمیں انکم ہی نہ بتائیں تو ہم کیا کر لیں بات ہماری کیا گلتی بھائی جو ہمیں جتنی انکم بتائے گا اس کئی تو ٹیکس بنائیں گے کئی کئی تو ایسے لوگ آتے ہیں میرے پاس کہتے ہم انکم نہیں بتائیں گے ٹیکس اتنا دینا ہے انکم آپ خود بنا دو سمجھ رہے ہو یہ سب ایسے کلائنٹ کو بھائی میں کام نہیں کرتا کچھ سی کرتے ہوں گے میں نہیں جانتا پر میں بتا رہا ہوں ایسے کام بھی ہوتے ہیں انڈیا پر یہ سب غلط بات ہیں آپ سی کر رہے ہو آپ کو اس پروفیشن میں ایسا بن کے رہنا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کی مدد کرنی اور زیادہ سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کر کے گورنمنٹ کو دینے تو بیٹا دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں ہمیں آگے کیا سمجھ رہے اب اے اور بی کی ہم نے ایک بات سمجھی ایک کانس میں نے آپ کو ایک 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 سمجھا رہا ہوں کہ اس میں ہم انٹریز کیسے کریں گے ایک ہی آئے گا یہ تو میں نے ایک کانس اپ کو explain کی اس میں بیٹا دیکھو انٹریز کیسے ہوں گی اب میں آپ کو وہ پارٹ بتا رہا ہوں کی کیسے ہم بلا اف ایک چینج میں انٹریز کو کریں اس میں بیٹا ایک 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 بل میں دو طرح کے کیس ہوتے کیس ون جہاں پہ ریشو گیون ہے ریشو is گیون یہ کیس ون ریشو is گیون کا کیا مطلب ہے ریشو ہم دی ہوئی تو ہم کیسے انٹریز کریں گے وہ میں سمجھ آت آپ ایک question لکھو ساتھ ساتھ میں انٹریز اس کی پڑھیں گے question کیا mr a draw an accommodation bill on mr b four rupees one lakh for mutual accommodation of both of them in the ratio three to two میں کیا کریں گے ہمیں وہ سمجھے اے اپنی بکس میں انٹری کرے گا بل ریسیوے بل ایک آنٹ ڈیبیٹ ٹو بی ایک لاکھ بی کیا کرے گا اے ٹو بلز پیبل ایک لاکھ بی آر ٹو بی اور اے ٹو بلز پیبل یہ ایک انٹری ہو گئی اب ہمیں بیٹا دیکھو کیا سمجھنا ہے اگزام میں کبھی بھی میں آپ کو اگزام کے لیے بتا رہا ہوں ابھی آپ کچھ بھی لکھ رہے ہو ایسے بی آر اور بی پی مت لکھ کے آ جانے آپ سی اے کے اگزام میں ہو کبھی بھی ایبریوییشن یوز نہیں کرنی ابھی ہم کچھ بھی لکھ رہے ہیں کوئی بات نہیں اگزام میں نہیں لکھنا اگزام میں پورا لکھنا ہے بیلز ریسیویبل بیلز پیبل پورا لکھنا ہے اگر آپ ایسے ایبریوییشن یوز کرو گے بیٹا نمبر ایسے لکھنے سے ماللو نائنٹی آگئے ہنڈریڈ میں اور اس نے ایسا کر دیا تو بھائی نوئی نمبر رہ گئی سمجھے یہ لکھ لے نا جہاں دماغ میں آئے کہ ایبریوییشن یوز کر لیں اور بیٹا میرے سے پڑے ہوئے بچوں کے ایکاؤنٹس میں فول مارک سی اے فاؤنڈیشن میں آئے ہوئے ہیں شاشوت گویل ایک بچہ تھا پورے فول مارک ایکاؤنٹس میں ہنڈریڈ آؤٹ آف ہنڈریڈ آئے ہوئے ہیں تو ایکاؤنٹس میں بھی پورے نمبر آتے ہیں سی اے فاؤنڈیشن میں پورے نمبر آتے ہیں ایسا نہیں کی بھئی سبجیکٹیو ہے پورے نہیں آئیں گے اس میں بھی آتے ہیں میرے بچے کے آئے ہوئے ہیں شاشوت گویل نام تھا اس کا تو آپ کے بھی آ سکتے اس کی مارک شیڈ بھی کبھی دکھا دوں گا میں آپ کو تو بیٹا سمجھنا کیا ہے دیکھو آپ کو یہ سمجھنا ہے کی بھئی ہمیں تیاری ایسے کرنی ہے فول مارک آجائے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کی جیسے یہ میں نے آپ کو ایک کانسیپٹ دیا کیا کانسیپٹ دیا کی بل اے نے بی پہ ڈراؤ کیا بی نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس نے بل اے کو دے دیا اب اے کیا انٹری کرے گا بی کیا انٹری کرے گا میں نے آپ کو بتائی اب آپ بیٹا آگے سمجھو آگے ہمیں کیا سمجھنا آگے ہمیں سمجھنا ہے کیا دیا ہوا ہے اے دیس کاؤنٹیڈ دیس بیل آف ایکسچینج فار روپیس نائنٹی فائیو تھاؤزن اے اس بیل کو ڈسکاؤنٹ کرا لیتا ہے نائنٹی فائیو تھاؤزن اب ہمیں سمجھنا ہے اگر اے بل کو ڈسکاؤنٹ کرا رہا ہے تو اے اس کی انٹری کیا کرے گا اے اس بل کو ڈسکاؤنٹ کرانے کی انٹری کرے گا بینک ڈیبیٹ ڈسکاؤنٹ ڈیبیٹ ڈسکاؤنٹ ڈو بی آر ڈسکاؤنٹ 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 بیش کی کوئی انٹری نہیں کرتا کیونکہ بل ڈسکاؤنٹ اے کر آ رہا ہے وہ انٹری کرے گا بی کا اس میں کوئی مطلب نہیں اے انٹری کرے گا بینک ڈیبیٹ ڈسکاؤنٹ ڈیبیٹ ڈسکاؤنٹ ڈیبیٹ ڈسکاؤنٹ 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 اب دیکھو بیٹا آگے کیا سمجھ آگے ہمیں دیا ہوا ہے اے رہمیٹیڈ روپیز کتنا کرے گا میں بتاتا ہوں ریشو تھری سٹو ٹو ہے تو آپ جو نائنٹی فائی ملا اس کا ٹو بائی فائی دیکھو کتنا آئے نائنٹی فائی کا ٹو بائی فائی اتنا اے بی کو ریمیٹ کرے گا آپ دیکھو کتنا آ رہے یہ بیٹا آ رہا ہے تھٹی ایٹ تھاؤز تو تھٹی ایٹ تھاؤز اے بی کو دے گا بیل ڈسکاون کرانے کے بار ریمیٹ ہوتا ہے پیسہ بھیجنا اتنا پیسہ اے بی کو بھیجے اب بیٹا دیکھو اس میں سمجھ رہا کیا ہے اے بی کو تھٹی ایٹ بھیجے گا پر جو ڈسکاون ٹھے جو انٹرسٹ ہے بینک نے جو پانچ ہزار لی وہ پانچ ہزار بھی اے اور بی میں ڈیوائیڈ ہوں گے اور ان کی ریشو تھری سٹو ٹو ہے مطلب تین ہزار اے کے ہوں گے دو ہزار بی کے ہوں گے تین ہزار کا انٹرسٹ اے کا ہے دو ہزار کا بی کا اب ہمیں کیا سمجھنا ہے یہ تین ہزار اور یہ دو اے اور بی کا شیئر تو جب اے بی کو تھٹی ایٹ دے گا اے ریمیٹ تھٹی ایٹ تھاؤزن ٹو بی اے بی کو تھٹی ایٹ ریمیٹ کر رہا ہے پیسے بھیج رہے تو ایسا نہیں شراب ایمانٹ بھیجے گا اس کے ساتھ ساتھ اس کو ڈسکاؤنٹ بھی وہاں ٹرانسفر کرنا اب وہ کیسے ہوگا ہمیں سمجھ اس کے لیے کیا سمجھ نا ہے دیکھو entry ہم کیا کریں a entry کرے گا b debit to bank to discount یہ جو تھٹی ایٹ وہ بھیج رہا ہے ساتھ میں دو ازار کا discount چالیس ازار یہ ہو گیا اب جب یہ b کے پاس آئے گا تو b کے پاس جب یہ amount آئے گا تو وہ entry کیا کرے گا bank debit 38 discount debit 2000 1000 2 a 40 1000 اس میں بیٹا سمجھنا کیا ہے دیکھو a نے پہلے discount debit کیا 5 سے پر اس کا share تو 3000 ہے ratio 3 to 2 ہے تو اس نے اب discount کو 2000 سے credit کر دیا تو a کی books میں discount اب 3000 ہی بچا اور یہ discount جب بی کے پاس گیا تو بی نے اس کو debit کر لیا مطلب اب اے کی books میں 3000 discount debit ہے بی کی books میں 2000 اب آگے کیا سمجھ آگے پیٹا آپ لکھو before maturity of first bill مطلب first bill کے mature ہونے سے پہلے بی ڈراؤ این اکموڈیشن bill on اے فار روپیز ون لیک فیفٹی تھاؤ میں نے آپ کو بتایا تھا کی اے بی کو کیش ڈیت ہے جب ایسا کوئی بیل ہوتا ہے پر اس میں میں نے ایک نئی چیز آپ کو سکھائی کی اگزام میں question ایسے ہی آتے وہ cash نہیں دیتا اب کیا ہوگیا بی نے کہا کہ میں آپ پہ bill draw کر لیتا ہوں اب پہلے اے نے بی پہ کیا تا بی نے اے پہ سکھائی اب ہم بی پڑھیں گے case 2 جہاں پہ ratio given نہیں تو اس میں کیسے کریں گے اب ہمیں وہ سمجھ دیں case 2 when ratio is not given جہاں پہ ratio given نہیں اس میں ہم question کو کہ accommodation bill on b for rupees 45 thousand a b پہ accommodation bill 45 thousand rent ka draw کر رہ ہے for mutual accommodation of both of them دونوں کی mutual accommodation کے لی اب ہمیں اس chan اور case one میں difference سمجھنا ہے یہاں پہ کوئی ratio نہیں ہے جیسے اس میں 3 to 2 تھی یہاں پہ وہ نہیں ہے وہ چیز مسنگ ہے باقی question ویسا ہی ہے تو اس میں بیٹا کیا ہوگا دیکھو اے اور بی کی بکس میں آپ entry کرو جو میں نے آپ کو بتائی تھی آپ entry کر کے دیکھو اے اور بی کی بکس میں entry کرو کیا ہوگی ویدیش到ست موسیقی 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 دیکھو اس میں میں نے آپ کو بتایا اے بی پہ ایک اکموڈیشن بیلڈ را کر رہا ہے 45 کا میوچول اکموڈیشن بہت آپ دہ میں ریشو گیون نہیں اب اگر ہم اس کی انٹری کریں گے تو اس کی انٹری اے اور بی کی بکس میں اے کرے گا بیل ریشیوے بل تو بی 45 بی کرے گا اے ٹو بیلز پیبل 45 یہ ہم پہلے بھی پڑ چکے ہیں کوئی دکت نہیں اب آگے کیا دیا ہے اے ڈسکاونٹ ایڈ دیس بیل آف ایکسچینج فور روپیس فورٹی فور ون ہنڈڈرد چورالی سیکسوں میں وہ بل کو ڈسکاونٹ کرا رہا ہے اس کی انٹری اے اور بی کی بکس تو اے انٹری کرے گا بینک ڈیبیٹ ڈسکاونٹ ڈیبیٹ ٹو بی آر بی اس کی کوئی انٹری نہیں کرتا یہ ہم ابھی پہلے بھی پڑ چکے ہیں اے کرے گا بینک ڈیبیٹ ڈسکاونٹ ڈیبیٹ تو بی آر بی اس کی کوئی انٹری نہیں کرے گا اب ہمیں اس کے آگے سمجھے یہ انٹری ہو گئی بل ڈسکاونٹ کرانے کی یہ پہلے بھی ہم سب پڑ چکے اب آپ دیکھو آگے کیا دیئے اے ریمیٹیڈ روپیس 14700 to b a b کو اتنا پیسہ بھیج رہا ہے اب ریشو تو گیون نہیں تو ہم ڈسکاونٹ کو ڈیوائیڈ کیسے کریں تو بیٹا اس میں کیا سمجھنا ہے a b کو 14700 دے رہا ہے مطلب اے اپنے پاس جو اماؤنٹ رکھ رہا ہے وہ کتنا ہے 44100 minus 14700 29400 اب اگر ہم ان دو اماؤنٹ کی ریشو بنا لے تو وہ بنے گی 2 is to 1 تو ریشو گیون نہیں ہے پر ہم نے ایک ریشو خود ہی بنا لی کی وہ اتنا پیسہ اے نے رکھا اتنا بھی نے رکھا ریشو 2 is to 1 ہونی چاہیے اب یہ ریشو جو ہے اس میں ہی ڈسکاؤنٹ ڈیوائیڈ ہوگا جو ڈسکاؤنٹ ہے 900 2 is to 1 میں تو اے کا شیئر 600 ہوا بی کا ہوا 300 اب اس میں جب a b کو اماؤنٹ بھیجے گا تو وہ اتنا ڈسکاؤنٹ بھی اس کو دے گا اب اس کی انٹری آپ پڑ چکے ہو اس کی انٹری ایک ہی بکس میں ہوگی b ڈسکاؤنٹ ڈیوائیڈ ڈسکاؤنٹ 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 ڈیویٹ 2 a یہ آجائے اس سے کیا ہوگا جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ a سے b میں چلا گیا جتنا اس کا شیئر تھا وہاں ٹرانسفر ہوگی اب دیکھو بیٹا ابھی تک ہم نے کتنا پڑا a نے b پہ bill ڈراؤ کیا a نے bill کو ڈسکاؤنٹ کرا لیا اب ڈسکاؤنٹ کرانے کے بعد اس نے پیسے کچھ b کو بھیج دیے جس کے ساتھ ساتھ ڈسکاؤنٹ بھی اس کا اس کو دے دی اب آگے لکھے b ڈراؤ an accommodation bill on a for rupees 63,000 اب جیسے ہم نے case 1 میں بھی پڑا تھا بعد میں b نے اے پہ bill ڈراؤ کر دیا تھا ویسا ہی ہو گیا یہاں b نے اب اے پہ 63 کا bill ڈراؤ کر دیا اب بیٹا دیکھو اس کی کیا entry ہوگی اس کی entry a کرے گا b to bills paper 63 b کرے گا bill receivable to a 63 دونوں کی books میں entry ہوگئے ڈراؤ کر دیا ہوا ہے اب ہمیں کیا سمجھ رہے ہیں اس کے بات آگے کیا دیا ہوا ہے be discounted this bill of exchange for rupees 61 650 b is bill کو 61 650 میں discounted 2 ڈراؤ تو اس کی entry a اور b کیا کریں گے a کی books میں کوئی entry نہیں ہوگی b کی books میں ہوگی bank debit discount debit to to bank debit discounted debit to b r b کی books میں entry ہو جائے اب بیٹا دیکھو bill b نے discount کرا لیا پیسے اس کے پاس آگئے آگئے ہمیں کیا دیا ہے b paid first bill and also remitted rupees 11 100 to a b کیا کر رہا ہے first bill کی payment کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ 11 101 کو بھی دے رہا ہے تو بیٹا اس کی entry a اور b کی books میں جب وہ first bill کی payment کرے گا وہ تو ہوگا b p to cash یا bank جو پہلا bill تھا 45 5 اس کی payment b نے کر دی اس کی یہاں پہ کوئی entry نہیں آئے گی payment b کر رہا ہے اس کی books میں بس آئے گا جب بھی first bill کی payment کرے گا جو اس نے accept کیا تھا اتنا ہم کر چکے اب b a کو 11 100 اور دے رہا ہے اس کی کیا entry ہوگی ہمیں سمجھ تو بیٹا دیکھو یہاں پہ ہمیں سمجھ نہ ہے کہ جب b a کو 11 100 دے گا اس کے ساتھ وہ discount بھی دے گا وہ discount ہوگا کتنا تو 13 50 کو ہمیں a اور b میں divide کر اب جو first bill تھا اس میں ہم نے ایک ratio نکالی تھی 2 is to 1 ہمیں سمجھ نا ہے وہ ہی ratio second bill میں بھی لگ جائے گی مطلب 900 share a کا ہوگا 450 b کا اب یہ چیز میں آپ کو ایک اور طریقے سے بھی سمجھ ہوں کیونکہ بیٹا دیکھو question ایسے ہی بنتے کہ اس میں آپ کی جو ratio first bill کی تھی وہ ہی second کی آ جاتی پر پھر بھی میں آپ کو ایک method اور بتاتا ہوں اگر question میں کچھ amount change ہو گیا یا آپ check کرنا چاہتے ہو یہ صحیح ہے نہیں ہے اس کے میں آپ کو کچھ step دیتا اس کے لئے آپ دیکھو بیٹا step one step one کیا ہے کہ جب first bill تھا تو first bill کے time اے نے اپنے پاس جو پیسے رکھے تھے وہ پیسے کتنے تھے اے اپنے پاس رکھے تھے 29 400 جتنا مجھے دیان ہے پیچھے جا کے آپ دیکھ سکتے ہو آپ 29 400 اے نے رکھے تھے اور اے کا ڈسکاؤنٹ کا شیئر first bill میں 600 تھا مطلب 30 ازار اے نے بی کو پہلے سے دینے تھی تو کیا اے نے بی کو یہ پیمنٹ دی پیمنٹ تو کچھ نہیں دی تو ہمیں سمجھ رہا ہے جب second bill کا ڈسکاؤنٹ کا ڈیویجن ہوگا ہم یہ 30 000 بھی دھیان رکھیں گے کہ پہلے سے اے بی کو دینے تھے اور اب بی نے اے کو جب second bill ڈسکاؤنٹ کر آیا تو 11 100 اور دے دی دیکھو بیٹا ہم کیا سمجھ رہے ہیں جو سٹارٹنگ میں میں نے آپ کو کیش ڈسکاؤنٹ بتایا تھا کی اے بی کو میچورٹی پہ کتنا کیش دے گا پچاس جر آیا تھا ویسا ہی کچھ ہے اے نے اپنے پاس 29 400 رکھے اور 600 اس کا ڈسکاؤنٹ کا شیئر ہے 300 اے بی کو دینا تھا وہ دیا تو نہیں اس نے پلاس اب بی نے اے کو 11 100 اور دے دی اب ہمیں بیٹا دیکھو کرنا کیا ہے یہ 300 اور یہ step 2 جس میں آ رہا ہے 11 100 اس کا کر دینا ہے total 300 plus 11 100 یہ ہو گیا بیٹا 41 اگر ڈسکاؤنٹ 1350 ہے اور اس پہ ہمیں 61650 نیٹ اماؤنٹ ملا تو 41 100 پہ کیا بنتا ہے وہ یہ کا شیئر ہے اگر آپ اس چیز کو ایک بار کلکولیٹ کر لوگ گے بیٹا دیکھو کیا آئے گا یہ ہوگا 1350 divided by 61 650 جو فگر آرہی ہے ملٹی پلائے 41 100 یہ بیٹا 900 آرہ ہے دیکھو وہ ہی اماؤنٹ آگیا 900 اب آپ کہو گے آپ آپ نے اتنا بڑا calculation کیوں کر دیا یہ تو بڑیا تھا ویسے ہی ہم لگ دیتے 2 is to 1 تو بیٹا میں کہہ رہا ہوں exam میں جو question بنتے ان میں 99.99% chance ہے کہ A A insolvent ہو جاتا ہے تو A نے جو first bill accept جو second bill accept کیا تھا وہ first entry جو یہ آپ کے سامنے دکھ رہی ہے 45 وہاں سے شروع کریں 45 B credit next entry میں کچھ نہیں ہے اس کے بعد B debit 15 minus ہو گیا اس کے بعد B debit 63 minus ہو گیا اس کے بعد کوئی entry نہیں ہے پھر آگے B credit ہو گیا 12 سے اس کے بعد B credit ہو گیا 63 سے تو بیٹا یہ جو final figure مجھے دکھ رہی ہے آپ بھی چیک کر لو وہ دکھ رہی ہے 42 thousand جو final amount A B کو دی ہے اب اس کا وہ دے رہا ہے 40 پیسہ انہیں روپی تو اس کا 40 پیسنٹ دیکھیں گے یہ آئے گا بیٹا 16 800 اس کا 60 پیسنٹ 25 دو سو 23 ڈی 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 پچیس دو سو بی کی بکس میں بینک ڈیبیٹ سولہ اٹھ سو بیٹ ڈیٹ ڈیبیٹ پچیس دو سو 2A42 دیکھو بیٹا یہ کمپلیٹ میں نے آپ کو آج جو کرایا ایک اموڈیشن بل کا ایک کونسپٹ کرایا جو بچوں کو کافی دکت رہتی ہے سکول لیول پہ کی بھئی ان کو چھڑوائی دیتے ہیں سی اے میں سمجھ نہیں آتا تو اگر آپ میری اس ویڈیو کو دیکھو گے ایک اموڈیشن بل آپ بہت اچھے سے سمجھ پاؤ گے بلکہ اپنے مطروں کو اپنے دوستوں کو آپ اس کو پڑا پاؤ گی تو دیکھو بیٹا یہی بس یہ کوس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور میں نے آپ کو بولا تھا کہ ایک بچہ شاشوت گویل فول مارکس اس کے ایک آنٹس میں آئے میں آپ کو اس کی مارک شیٹ دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو جتنا آپ کو کیمرے سے دیکھ پا رہا ہے دیکھو ایک آنٹس میں فول ہنڈرڈ آؤٹ آف ہنڈرڈ مارکس یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ بچے کی مارک شیٹ ہے اس کو آپ کو دکھانے کا پریاش کیا جا رہا ہے یہ میرا سٹوڈنٹ تھا دیکھو کتنا اچھا لگتا ہے انڈرڈ میں انڈرڈ دیکھنا ایک آنٹس جیسے پیپر میں جو سبجیکٹیو ہے تو بیٹا آپ کو بھی اس بچے کی طرح بننا ہے فول مارکس آپ کو لینے ایک آنٹس جیسے پیپر میں فول مارکس آ سکتے ہیں میں یہ ہی بتا رہا ہوں یہاں پہ فاؤنڈیشن لیول پہ اور آپ کے فول مارکس اگر آ گئے تو بھئی کوئی دکھت ہی نہیں آگے آپ انٹر میں جاؤگے آرٹیکل شپ میں جاؤگے کہیں جاؤگے فول مارکس بتاؤگے میرے آئے ہیں بہت بڑی بات تو ہمیں بیٹا دیکھو کیا سمجھنا ہے محنت کروگے فول مارکس بھی آپ کے آ سکتے اور محنت میں پیچھے نہیں اٹنا محنت سے آپ کو پیچھے نہیں اٹنا جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ محنت کرتے رہو گے آپ سے یہ بن جاؤگے اس محنت کو فرس ڈے سے کرنا ہے ریگولر سٹیڈی کرنا اور آپ کو زیادہ اپنے دوستوں سے گلنا ملنا کرونا وائرس ویسے بھی ہے ہو نہیں پائے گا تھوڑا دور دور ہی رہنا ہے بھائی کوئی دوست نہیں ہوتا جیسے اب آپ اس کو ایک شیر بولو وہ شیر کیا ہے کبھی وہ ہم پہ جان پاس سے انجان بن کے گزر گئے لوگوں کو تو اتنا نہیں پتا سی اے کا کوئی کالیج نہیں ہوتا سی اے کوس ایک ہی ہوتا ایک ہی آئی سی آئی کراتا تو بیٹا لوگوں کی بات تمہیں متاؤ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں مجھ سے پوچھو میں آپ کو بینگا چارٹڈ اکاؤنٹ بتا سکتا ہوں نائنٹی نائنٹی نائن میں میں سی اے بنا ابھی دوہزار بیس چل رہا ہے اکیس سال ہو گئے کہ میں اپنا آپ کو ایکسپیرینس شیئر کر سکتے کہ سی اے کوس کیا ہے ہمارے پڑھائے ہوئے بچے آج بڑی بڑی کمپنی میں سی اے بنے ہوئے ہیں بڑی بڑی کمپنی کے فائنینشل کنٹرولر ہیں انڈیا میں انڈیا کے باہر ہیں کروڑوں روپے کے پیکج ہے ان کے جو سندر پچھوئی گوگل کا سی اے اس کی سیلری بائیس سو کروڑ ہے ایک سال کی سب ملا کی تو بیٹا سی اے بن کے آپ اس لیول تک جا سکتے ہوئے کمپنی کے سی اے تک بن سکتے تو ہمیں سی اے میں پوری ڈیڈیکیشن دینی ہے تاکہ ہم سی اے بن جائیں اور سی اے میں محنت کرنی ہے محنت کی اتنی عادت ڈال لینی ہے کہ بس کوئی بات ہی نہ رہے اس کے بعد جیسے ایک ٹیچر تھا اب اس کو ڈیلی عادت تھی تین چار بچوں کو پیٹنا ہے نہیں تو اس کو نیندھی نہیں آتی تھی اب پیٹے کیسے سرکاری سکول ہے پہلے کی بات بتا رہا ہوں جب میں پڑھتا تھا اب تو مارنا بہت مشکل ہے کسی کو گھور بھی دیا تو کیس بن جائے گا میڈیا لگ جائے گی پیچھے تو بھئی پہلے کی بات اب اس ٹائم پہ ٹیچر بچے کو پیٹے کیسے تو جیسے کلاس ہوئی انگلیش کی سارے سبجیکٹ وہی پڑھاتا تھا تو بھئی سیدھا ایک بچے کو کھڑا کیا بولا کیٹ کے سپیلنگ بتاؤ اس نے بتا دیئے دوسرے کو بولا ریٹ کے بتاؤ بتا دیئے تیسرے کو بولا چل چیکوش لاکیا کے سپیلنگ بتا بچہ فس گیا دنائی ہو گئی اس کی ٹیچر کو نیند آ گئی اب اگلے دن گیا بچوں نے کہا جی آج ہسٹری پڑھا ہو بولا کوئی بات نہیں ایک بچے کو پوچھا بتاؤ پانی پت کی لڑائی کب ہوئی بتا دیا دوسرے کو پوچھا بتا کتنے لوگ مرے تھے بتا دیا تیسرے کو بولا چل ان سب کے نام بتا تو اتنے لوگوں کے نام وہ کیسے بتا دے گا دنائی ہو گئی نیند آ گئی ٹیچر اب ایک دن اس کو لگا آج مجھے بہت بچوں کو پیٹنا ہے اور میس پڑھاؤں گا میس پہ بچے ویسے بھی ویک ہیں اب وہ آتے ہی کلاس میں بولا کہ دیکھو اس کلاس میں ففٹی چیئر ہے دو پنکھے چل رہے ہیں دس ٹیوب لائٹ جل رہی ہیں ایک بورڈ ہے بتاؤ میری ایج کتنی اب بچے پاگل ہو گئے جوڑ رہے ہیں اتنی ٹیوب لائٹ اتنے فین ایک بورڈ اتنی چیئر سر کی ایج کتنی ہو گئے لائن میں پندرہ بچے پیٹ دیئے سولوہ بچہ کھڑا ہوا بولا سر آپ کی ایج ہے چالیس ساتھ اب ٹیچر احران ہو گیا میری ایج اس نے کیسے کیلکولیٹ کر لی ٹیوب لائٹ فین سے بولا بیٹا تم نے کیا فارمولا لگایا جس سے میری ایج آ گئی بولا سر کوئی فارمولا نہیں ہے میرا ایک دور کا بھائی ہے وہ آدھا پاگل ہے اس کی عمر بیس سال ہے تو پورے پاگل کی ڈبل مطلب چالیس سال ہونی چھے اب دیکھیں تو بیٹا ایسی عادت ڈالنی ہے جیسے اس ٹیچر کو مارنے کی عادت تھی آپ کو پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے اور بہت اچھا پرفارم کرنی ہے میری بیسٹ ویچیز آپ کے ساتھ ہیں آج کے سیشن کو ہم یہی اینڈ کرتے ہیں شکریہ بیسٹ ویچی